اسلام علیکم عزیز طلبہ آپ کو آپ کے بچپن کی بہت ساری باتیں یاد ہوں گی یا پھر امی اور ابو آپ کو کسی نہ کسی موقع پر بتاتے ہوں گے جیسے امی اور ابو کے طرف سے آپ کی پسندیدہ چیز نہیں ملتی ہے جب آپ کو گاڑی پر باہر جانا ہے اور ابو آپ کو نہ لے جائے آپ کی فیروڈ چیز گم ہو جاتی ہے یا ٹوٹ کر خراب ہو جائے بھائی سے آپ کا جھگڑا ہو جائے بہن نے کسی وجہ سے ڈاٹا ہو یا مارا ہو تب آپ کو کیسا لگتا ہے آپ کو برا لگتا ہے نا مطلب آپ کا دل دکھتا ہے اسی طرح آپ اگر امی کو ستاتے ہیں والد کو دکھ دیتے ہیں تو ان کو بھی برا لگتا ہے پیارے بچوں لیکن وہ کبھی ظاہر نہیں کرتے کیونکہ ہمارے امی ابو بھائی بہن ہمارا دل نہ دکھے اس کے لئے ہمیں ہر غلطی پر معاف کرتے ہیں ہماری غلطیوں کو دھرگزر کرتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم غلطیوں پر غلطیاں کریں بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہماری ذات سے یا ہماری طرف سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے کسی کو برا نہ لگے یا کسی کا دل نہ دکھے آج ان باتوں کو بتانے کا مقصد عزیز طلبہ یہ ہے کہ آج ہم جو سبق پڑھنے والے ہیں وہ سبق سوبم جماعت کا ہے سبق نمبر چوبیس دل نہ دکھے